سید فیصل کریم نوشیرہ مہی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ قانون کی بالا دستی کی جد و جہد کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے لیے نہیں آنا چاہتا وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے الائنسز کرتا ہے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں اسی طرح شگر مافیا ہے لوگوں کو بجاروں کو مہنگی چینی غربت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دلست انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک انسانیت کا نظام بھی بنانا تھا اور قانون کی بالا دستی قائم کر دی یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے مہنگائی میں ہوش ربا اضافے کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو دیا قرار کہا عمران خان مہنگائی کرنے والی مافیا کی سرپرستی کر کے عوام سے دشمنی کر رہے ہیں مرتضی بہا بولے حکومت کی نا اہلی ہے کہ ماں بہن چینی کے لیے قطار در قطار کھڑی ہیں بلاول بھٹو زرداری کی وزیر آزم پر سخت تنقید کہا رمضان المبارک میں ہوش ربا مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان ہیں عمران خان ملک میں مہنگائی کرنے والی مافیا کی سرپرستی کر کے عوام سے دشمنی کر رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی ریکارڈ قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی میں خوف نا کضافہ پی ٹی آئی حکومت کی نا اہلی ہے ملک کے مسائل کا حل عمران خان کے بس کی بات نہیں عوام کو ریلیف تب ملے گا جب مہنگائی کے ذمہ دار نا اہل حکمران گھر جائیں گے ترجمان سندھ حکومت نے بھی وفاقی حکومت پر تیر چلائے ایک کروہ موکریوں کا پچاس لاکھ گھروں کا وہ میرا اعلان نہیں تھا وہ آپ کا اعلان تھا وہ اعلان پورا نہیں ہو رہا آپ نے اعلان کیا جب چینی کی قیمت پچھتر روپے کلو ہوئی تو آپ نے اعلان کیا کہ میں شگر مافیا کو نہیں چھوڑوں گا وہ ایسا انہوں نے پکڑا ہے شگر مافیا کو کہ چینی نے ماشاءاللہ سنچری کر لی مرتضی وحاب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ صرف اعلان خان ہے دوسری جانب نوم لی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بڑا دعویٰ کر دیا بولی وزیراعظم طاقتور مافیا کے سہولتکار ہیں عمران خان کے دستخد سے چینی مہنگی اور مافیا امیر ہوا عمران خان مافیا کو قانون کے نیچے لانے کی حمد نہیں رکھتے کیونکہ وہ ان کا ای ٹی ایم ہیں روز پاکستان کی عوام ایک ایسے بیان کے انتظار میں ہوتی ہے جس سے عمران صاحب کی ذہنی کیفیت کی اکاسی ہوتی ہے عمران صاحب جب طاقتور کی سہولتکاری ملک کا مسلط وزیراعظم کرے گا جو چینی مافیا آپ کا ای ٹی ایم ہوگا آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر آپ سے وہ فیصلہ کروائے گا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام باون روپے کلو چینی نہیں بلکہ ایک سو بیس روپے کلو چینی خرید رہی ہے عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی عمران خان کے دستخط سے چینی مافیا امیر ہوا تو آپ وہ طاقتور مافیا کے سہولتکار ہیں جس کو قانون کے نیچے لانے کی آپ حمد نہیں رکھتے کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے ای ٹی ایم بڑھتے ہیں آپ نے تمام سیاسی مخالفین کو سزا موت کی چکی میں رکھا اگر آپ کو دل میں تھندک نہیں پہنچی تو آپ ایک کام کریں بنی گالا میں کوٹ لکپت کی برانچ کھولیں بنی گالا میں گھڑیالا کی برانچ کھولیں اور بنی گالا میں کیمپ جیل کی برانچ کھولیں اور رکھیں جیسے رکھنا چاہتے ہیں بھاری سبسیڈی کیوں دی؟ جواب تو حضر وسیرعالہ پنجاب کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق آوان کہتی ہیں پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر چکی اور پوزیشن تنقید برائے تنقید نہ کرے حکومت کی انچہ کوئی لڑائی نہیں دھائی سال بعد اب ہم خود فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کس سے منتخب کرنا ہے اپونٹیبیلٹی پروسس میں نہ اس سے پہلے حکومت نے کہیں رکھنا ڈالا نہ کسی جگہ حکومتی عام ٹویسٹنگ ہوئی وزیرعظم یا وزیرعالہ سمیت کسی جگہ بھی کسی ادارے کے سربراہ نے اس پروسس کو کسی طرح حکومتی دائرہ اختیار میں لانے کی کوشش کی نائنصافی اگر کسی ہماری صفوں میں کڑے کسی شخص کے ساتھ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے عمران خان ان کے وکیل ہے حکومتی طاقت کے ذریعے کو ریلیف لینے کی کوشش کریں تو عمران خان اس کے سامنے چٹان ہے پاکستان کو ریاست مدینہ کے حد و خال کے مطابق خوار کرنے کے لیے آپ پوزیشن کے رول کے بغیر وہ پایات اکمیل تک نہیں پہنچ سکتی پی ڈی ایم تو اپنی موت آپ مر چکی ہے اب وہ لڑتے لڑتے کی گم چونچ اور دوسرے کی دم آپ پوزیشن سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آپ پوزیشن کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے آگے بڑھے وہ ہمیں کام کرنے دیں اور یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں ووڈ دینا یا نہیں دیں اور کسی کے فرقے کو چھیڑو اور نہ ہی اپنا چھوڑو وزیر داخلہ شیخ رشید نے کل ادم تحریک لبیک سے معاہدے کی تفصیلات بتا دی کہا ساد رزوی قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت گرفتار ہیں ساد رزوی سمیت دو سو دس افراد قانونی عمل سے گزریں گے وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ کسی کا کوئی دباؤ نہیں ریاست کے رٹ قائم ہے ٹی ایل پی کے ساتھ انیس کی رات کو تیہ پایا کہ ہم بیس کو یہ قومی سملی میں پیش کریں گے جس میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے شامل تھی کہ اس پر بحث کی جائے گی جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں یہ شامل کیا گیا ہے پینل قوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے ہیں کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالہ سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا یہ بھی طے پایا ایم پیو کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں سات سو تیتیس میں سے سکس سکسٹی نائن لوگوں کو راہ کر دیا گیا دو سو دس جو ایف آئی آرے ہیں وہ عدالت کے پروسس سے گزرے گی جس میں ساد رزوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے اس کیس میں سیونٹی ایٹ اے بھی شامل ہے تین سو دو کے ساتھ اور بارہ لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے انیس کی رات کو ہی واپس کر دیئے تھے ہماری ساری کوششیں پہلے ناکام ہو چکی تھی اور میں یہ کہوں گا کہ ٹی ایل پی نے بھی خوشگوار محول میں اس کام کو پائے تکمیر تک پہنچایا آج ریاست جو ہے پوری طرح الحمدللہ اپنے آب و طائب پہ قائم ہے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں احتجاج کے دوران ہونے والے جانی نقصان کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی حکومت نے معاہدہ پورا کیا جلد بازی کرنے والوں سے پوچھیں گے ایسا کیوں کیا قومی اسمبلی میں قرارداد کے موقع پر کچھ لوگوں کا رویہ افسوسناک تھا ہم بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں درنے ختم ہو گئے قوم بھی خوش ہے قانون پاکستان میں موجود ہے جو قتل و گتال ہوئی ہے جو نقصان ہوا ہے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہو حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو غیر قانونی ہو دو ہی چیزیں ان کے ساتھ تیہ ہوئی ہیں ایک جو کل قرارداد آگئی ہے اور دوسرا جو ایم پی اوز کے تحت ان کے لوگ گرفتار ہیں جو ہمارے ساتھ تحت ہی بیس تاریخ اس بیس تاریخ کو ہم نے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر دی یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جلدبازی کیوں کی ہماری طرف سے تو اپنے ٹائم پر سب کچھ ہوا ہے جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق تھا لیکن کل ہم نے جو رویہ کچھ لوگوں کا دیکھا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا امت مسلمہ کے لیے اس وقت سب سے بڑے دو مسائل ہیں ایک اسلامی فوبیا اور دوسرا توہین ناموس رسالت جو ہے اس کو روکنا کیسے ہیں فرانس میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مشترکہ قرارداد متفقت طور پر منظور کر لی گئے قرارداد صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ ایم ایم اے کے سید عبد الرشید اور کل ادم ٹی ال پی کے مفتی قاسم فخری نے پیش کی ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے نے بھی قرارداد کی حمایت کی ارکان کا کہنا تھا ناموس رسالت کا معاملہ ایک عرب مسلمانوں کا معاملہ ہے ہماری جانے بھی ناموس رسالت پر قربان ہے وفاقی حکومت اس معاملے کو آلہ فورمز پر اٹھائے قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئے اور جناب یہ سند اسیمبلی یہاں پر اجلاس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نہ لڑیں اس بار حلیم عادل شیخ نے پہلے ڈیپٹی سپیکر اور پھر شرجیل میمن کو غصے سے آگ بغولا کر دیا حلیم عادل اور شرجیل میمن ایک دوسرے کو چھچورا کہتے رہے چھچوروں کی بہتا ہے یہ حالات رہیں گے پیسے لگ پیسے لگ پیسے لگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو شروعات کہاں سے ہوئی چلیے چند منٹ پہلے چل کر دیکھتے ہیں مجھے بزنس آگے چلانے دیں سندس ایمیل میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ بولنا چاہ رہے تھے مگر مکویش کمار چاولہ نے ریکویسٹ کی حلیم عادل نہ مانے حلیم عادل کی زبا سے نکلے الفاظ پی پی والوں کے تیر کی طرح چبھے اور معافی کا مطالبہ کیا ناصر شاہ کی ریکویسٹ پر حلیم عادل شیخ الفاظ واپس لینے کو تیار ہو گئے تھے مگر شرجیل میمن پھر بول پڑے اس دوران کوئی ہستہ دکھائی دیا تو کوئی چیختہ پکارتا مگر ان الفاظ کے بعد ایوان اتنا گرم ہوا کہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا جواب تو دینا ہوگا شاہد خاکان اباسی کو سپیکر قومی اسیمبلی سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی اسد قیسر نے سابق وزیراعظم کو اظہار وجود کا نوٹس جاری کر دیا حساس ترین معاملے پر بدترین رویہ شاہد خاکان اباسی کی سپیکر قومی اسیمبلی اسد قیسر کو جوتا مارنے کی دھمکی آپ بات کر لیں آپ اپنا لے گئے آپ امیشہ جو نیستر بھی ہے وہ کرتے آپ اپنا آپ اپنا آپ آپ کو بھی میں وہ کام کرو گا آپ اپنے ہاتھ میں رہیں کیا سابق وزیراعظم اور اتنے سینئر سیاستدان کو یہ رویہ زیب دیتا ہے لیکن اب لیگی رہنما کو اپنے رویہ کا جواب دینا ہوگا اسپیکر اسد قیسر نے سابق وزیراعظم کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ شاہد خاکان سات دن کے اندر معذرت کریں اور اپنی پوزیشن واضح کریں ورنہ اسمبلی قواعد کے مطابق کا روائی ہوگی مقررہ وقت میں جواب نہ آیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں خبروں میں آگے دیکھئے ہم خیال کے خطرناک خیال پی ٹی آئی رہنما صداقت عباسی نے سپیکر کی تصحیق پر شاہد خاکان عباسی سے معافی کا مطالبہ کر دیا اسلامباد بھی نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ خیر اخلاقی روائیے پر معافی مانگنے تک لیکی رہنما کا ایوان میں داخلہ بند کر دیا جائے میں پوم سے سپیکر صاحب سے پارلمان سے پوٹوار اور پوسار کی طرف سے معذر چاہتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں شاہد خاکان عباسی سے اسی فورم آنے سے پہلے سپیکر صاحب سے معافی مانگیں معاشرے کے لیڈر اگر اس تکی باتیں کریں گے تو خاندان کے اندر بھی تشدد ہوگا لہذا اس کو کنڈیم کرنا پورے معاشرے کا فرض ہے سپیکر صاحب سے کہتا ہوں شاہد خاکان صاحب پر پابندی لگائے جائے جب تک وہ پوم سے معافی نہ مانگے ان کو اسمدی کا فورم استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے نونلی سے یہ تقاضہ کرتا ہوں شاہد خاکان کو نمائندگی سے اٹھائے جائے جب تک وہ غیر اخلافی روش سے معافی نہ مانگے پیپلز پارٹی اور دوسری مجھبی جماعتوں سے بھی تقاضہ کرتا ہوں ان کے ساتھ کوئی ڈائلاؤگ نہ کیا جائے خادم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب آپ کی بات نہ مانی جائے لوگ راستے روکتے ہیں لوگ پتھر ماتے ہیں موٹر سائیکل جراتے ہیں خانوں پر عملے کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے وجہ ایسے لوگ ہیں جو اس معاشرے کو تشدیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اگر وزیر آزم کو ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بھی وزیر آزم کی ضرورت نہیں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے خورم لغاری کا سماک و تہل کا خیز انٹرویو بجٹ کے دوران حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے ایسا اندیا دیا خورم لغاری نے ستر ارکان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کیا کمیٹی سے ہم کیوں بات کریں ہم نے وارڈ کمیٹی کو تو نہیں دیا ہم مذاقرہ کریں گے تو خان سے کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے نہ ملے یہ نہیں کہ ہم لولی پاپ لیتے رہیں گے یہ ہمیں دیتے رہیں گے ہم لیتے رہیں گے نہیں ورپس ساٹھ ہو گئے اور دس تحسے ہیں خودکش بمبار ہے ستر کے قریب ہو جائے گی اب بجٹ پہ پتہ چلے گا بے بھی ہم بجٹ پہ ہی اپنے آپ کو سائٹ پہ کر لیں سارے کچھ ہی ہو سکتا ترین سب کو جو حکم ہوگا وہ یہ ایون کے وہ کہے پارٹی چھوڑ دو پارٹی چھوڑ دیں گے ایون کے وہ کہے ریزائن دے دو ریزائن دے دیں ایون کے وہ کہیں بجٹ پہ نہیں جانا بجٹ پہ نہیں جائیں گے ہم کسی سے لے کے نہیں کھاتے جو ہم نام لینے سے گھبراتے ہیں مجھے نام کا پتہ ہوتا میں دے دیتا ہم صرف یہی کہیں گے اپنے اور غیر لوگوں کے پہچان کریں آپ کی پارٹی تباہ ہو رہی ہے اندر سے اندر سے آپ کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ دیکھیں پی پی میں منیسٹر کاف لیگ میں منیسٹر نور لیگ میں منیسٹر آج وہ پی ٹی میں منیسٹر بھائی ملک بدلے گا کابر اسی مافیا کون تھا جو آپ کے چھولڈر مرا رہے ہیں یا جنہیں آپ نے فیسائیڈ پہ بھینک دیا تھا وہ وقت آنے پہ بتائیں گے ان کو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہیں اور بتائیں کیا کر لیں ہم کوئی ان کی پارٹی کی ٹکٹ پہ تو بہت نہیں لڑا نا میں الیکشن لڑکے جیت کے ان کی پارٹی کو عزت تھی اور ان کی پارٹی نا میں جوتے کے نیچے روڈ کے وہ کہتے ہیں نا زمین کے اوپر گھسیٹا ہے انہوں لوگوں نے ترین سب کی جہاز استعمال ہو ترین سب کی گاڑییں استعمال ہو ترین سب کا ہر چیز استعمال ہو آج ترین سب گندے ہو گئے کیوں؟ جب ضرورت تھی ترین اچھا تھا جب ضرورت نہیں ہے تو ترین بور ہے کیوں؟ بے وفاہ ہیں ویڈیا پہ کہہ رہا ہوں جاری میں نا گھار پہ نہیں آیا جاتا ان پہ جب تک بات تھی وہ ہیپی تھے کوئی بات نہیں جب نسل پہ بات آتی ہے نا تو کوئی برداشت نہیں کرتا شگر سکانڈل میں تفتیش کی کڑیاں بزدار سرکار تک پہنچ گئیں گے نیب راول پنڈی سے سابق وزیرِ قرآک سمیلہ چودری اور سابق وزیرِ سنت و پیداوار میاں اسلم کا بلاب آ گیا عید کے بعد دیگر بڑی شخصیات کی بھی طلبی کا امکان ہے سحیل رشید کی ریپورٹ پنجاب میں چینی پر اتنی سبسیڈی کیوں دی گئی سبسیڈی کے باوجود عوام کو سستی چینی کیوں نہ ملی بزدار سرکار کے بڑے ذمہ دار بھی نیب راول پنڈی کے ریڈار پر سابق صوبائی وزراء میاں اسلم اور سمیلہ چودری کو مکمل ریکارڈ سمیت چار مئی کو طلب کر لیا گیا میاں اسلم اور سمیلہ چودری کو سنت و پیداوار اور خوراک کے وزیر ہونے کی حصیت میں دو ہزار اٹھارہ انیس میں شوگر پر دی جانے والی سبسیڈی اور ایکسپورٹ کا اجازت نامہ دینے سے متعلق سب بتانا ہوگا دونوں رہنماوں کی پیشی نیب راول پنڈی کے میلوڈی اسلامباد میں قائم دفتر میں تفتیشی ٹیم کے سامنے ہوگی نیب اس سے پہلے چیئرمین شوگر ملز اسوسییشن سکندر پاشا وائس چیئرمین اور نواز شریف کے قریبی ساتھی جعوید کیانی کے علاوہ وزارت سنت و پیداوار کے افسران سے بھی پوچھ گچ کر چکا ہے صوبائی چیف سیکریٹری کابینہ سیکریٹری پنجاب اور کین کمیشنر سے بھی ریکارڈ حاصل کیا جا چکا اسکینڈل سے جڑے کچھ دیگر بڑے ناموں کی عید کے بعد تلبی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے گوشیار 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 ایک اہم اعلان نوٹ ورما ہے اگر آپ ملاوٹ ناپ دور میں کمی جگہ کوشی کرتے ہیں تو سماح آ رہا ہے آپ کے پیسے کھیتوں سے بیس روپے فی کلو کا سفر شروع کرنے والی مرچی عام سارفین تک پہنچتے پہنچتے کیسے ایک ہزار روپے تک جا پہنچتی ہے یہ جانتے ہیں آصف بلوچ کی ریپورٹ میں سرکھ مرچ لال مارکیٹ میں نو سو روپے ہزار روپے یارہ سو سے کم ہے لال مرچ جو اچھے والی جو ہے وہ ہزار روپے سے لیکن ہے یارہ سو روپے تک ہے اچھی لال مرچ آپ جہاں سے بھی لیں گے آپ کو کم سے کم ہزار روپے سے اوپر ہی ملے گی ہزار سے نیچے نہیں ملے گی لال مرچوں کا یہ ریٹ نہیں ہونا چاہیے اب میں جو آپ کو بتانے لگاؤں یہ سن کر آپ کا رنگ لال ہو جائے گا سب سے پہلے چلتے ہیں مرچوں کے باغات میں یہاں کا کسان آٹھ سو روپے فی من یعنی بیس سو روپے کلو کے حساب سے کندری یا دیسی مرچ بڑے آرتی کو بیجتا ہے یہ مرچیں اب سکائی جائیں گی جس کے بعد ان کا وزن آدھا رہ جائے گا پھر ان مرچوں کو پیسا یا کوٹا جائے گا جہاں ایک کلو کے دس روپے وصول کیے جائیں گے چار سو روپے من کی پیسائی لیتے ہیں اگر یہ پیسائی ہو تو من پیچے دو کلو کم ہو جاتی ہے تقریبا پھر قدام سے مرچیں گلہ منڈی کی طرف روانہ کی جائیں گی چالیس ہزار کلو مرچوں کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ آٹھ ہزار روپے آئے گا یعنی پانچ روپے فی کلو مزید بڑھا لیں اس طرح منڈی میں آرتی کو بسیوی مرچ تمام اکراجات کے بعد تین سو روپے تک پڑ جاتی ہے یوں ایک بڑے آرتی نے مرچ کو پانچ سو روپے فی کلو بیج کر دو سو روپے سے زائد کا منافع کما لیا کسان سے ہم لے کے آتے ہیں مرچے اور پھر سکاتے ہیں پھر ہم بسواتے ہیں تو پھر ہم پانچ سو روپے کلو دیتے ہیں مرچے تو چھوٹے دکانداروں یہاں ایک اور آرتی کی انٹری ہوتی ہے جسے چھوٹا آرتی کہا جاتا ہے جو پانچ سو روپے کی خرید کر آٹھ سو روپے کی کلو مرچ دکاندار کو بیجتا ہے دکاندار اپنا منافع جوڑ کر ایک ہزار روپے تک یہ مرچ بیج دیتے ہیں یوں بیس روپے سے شروع ہونے والی مرچ ہر ایک کے منافع میں پسنے کے بعد شہریوں کو ہزار روپے فی کلو کی پڑتی ہے لالچ کی کہانی یہی نہیں رکھتی اس میں ترہا ترہا کی ملاوٹ بھی کی جاتی ہے جو اس منافع سے بھی زیادہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسی بلو سما ملتان آپ کو ایسے دکانداروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو سرکاری ریٹ لسٹ سے بھی سستہ دودھ بیچ رہے ہیں لیکن یہ قوم کی خدمت نہیں ہو رہی بلکہ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے لاہور سے رپورٹ کر رہی ہے شاہین مرشال رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہمیں نیکیاں سمیٹنے کا موقع دیتا ہے وہیں کچھ منافع خور اس بابرکت مہینے میں ملاوٹ کر کے پیسے سمیٹنے کے چکروں میں ہوتے ہیں یہ منافع خور کون ہیں آئیے ذرا ان کو بے نکاب کرتے ہیں دکان کا نام اللہ اور اللہ کے بہنوں سے ہی دھوکہ جناب کا کا یہ دودھ فروش ستر روپے کلو دودھ بیچتا ہے یعنی حکومتی ریٹ سے 20 روپے سستا مگر یہ صاحب دودھ میں پانی ملا کر یہ کمی اچھے سے پھول کر لیتے ہیں اور پکڑے آجاتا ہے گورنمنٹ کا ریٹ نویر پہ ہے تو آپ ستر روپے کیوں بیچتے ہیں باجی اس میں ملاوٹ کر لیتے ہیں اس میں پانی ڈال لیتے ہیں نہیں ملاوٹ پانی پانی سستا ویچی ستر روپے کے لوگ آپ کو بلکل خیال نہیں ہے رمضان کے مہینے میں ملاوٹ کر رہے ہیں اب اسی محلے کی دوسری دکان کو لی جی نام ہے بسم اللہ دودھ شاپ اور دیواروں پر ملاوٹ اور کیمیکل سے پاک استحار دی مگر گاہکوں کو دھوکہ دینے میں یہ بھی کسی سے کم نہیں فوڈ آثورٹی نے چھاپا مار کر دودھ ٹیسٹ کیا تو اس قدر ملاوٹ نکلی کہ ہزاروں نیٹر دودھ ضائع کر دیا گیا تیسری دکان ہے حافظ آہد جو روزانہ چار سے پانچ مند دودھ تو بیچتے ہیں مگر دودھ میں سے ساری کاروائے کی دودھ میں ملاوٹ نکلی دی جی فوڈ آثورٹی کے مطابق روزانہ تقریبا سترہ ہزار لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلب کیا جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے کینسرس ہو سکتا ہے بیدائی اس سے جا سکتی ہے السر کے شکایات آتی ہیں سٹرمک سے ریلیٹڈ جتنے پرابلم ہیں ہارٹ کے پرابلم وہ اس سے جنریٹ ہو سکتے ہے اس ملاوٹ سے سفید دودھ کا کالا دھندہ ہر شہر میں جانی ہے اور بظاہر تو خالص کہہ کر دودھ بیچتے ہیں مگر ملاوٹ کر کے دھوکہ دینے میں ان کا کوئی سانی نہیں کیمرمن لیاقت مشیر کے ساتھ شاہین نشال سما لاہور ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام سے اب صادقاباد کے گمنام ہیروز سے کرائیں گے سامان گھر کے باہر رکھا دروازے پر دستک دی اور چلے اگلی منزل پر ملیے صادقاباد کے گمنام ہیروز سے جو خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں چھے دوستوں نے گزشتہ برس لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا جو اب تک جاری ہے کبھی پیدل تو کبھی موٹر سائیکل پر سوار یہ نوجوان نہ دھوپ کی سختی دیکھتے ہیں نہ رات کا اندھیرہ انہیں بس کام سے مطلب ہے نام سے نہیں تب ہی تو اپنی شناغ چھپائی رکھی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بھائی یا بہن کا چہرہ جو کیمرے کے سامنے نہ ہے اس کی دل اداری نہ ہو اور ہمارے چہرے چھپانے کا بھی مقصد یہ ہی ہے تاکہ لوگوں کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو کس طرح مدد کر رہے ہیں ضرورت بچیوں کی شادی کے لیے جہیز کا سامان فراہم کرنا ان ہیروز کا بڑا کارنامہ ہے ان ہیروز کا جذبہ بھی مثالی ہے صادق آباد کے مستحق افراد کے لیے یہ نوجوان ہیروز سے کم نہیں عمران عاصف سما رحیم یار خان جس آف پاکستان کے نام خط لکھ کر مجھ پر توہین مذہب کا الزام کیوں لگایا جس فائز عیسیٰ کا وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی حافظ تاہر اشرفی کے نام خط جوابی خط میں تاہر اشرفی نے لکھا کسی پر تاہر اشرفی تحقیق کر لیا کریں اعتدال نہ کرنے والا مفتی عجد کہلانے کے قابل نہیں رہتا مزید بات ہوگی سما کے نمائندے ذلقرنین اقبال سے ذلقرنین کیا معاملہ ہے خط کتابت کا کرن یہ جو حافظ تاہیر اشرفی ہیں ان کی جانے خط لکھا گیا تھا چیف جس پاکستان کو جس نے کہا تھا جس مذہب کے والے سن نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ توہین کے مرتقب ہوئے ہیں اس لیے آپ بطور ادارے کے سبرہ ان کو تنبی کریں اور ان سے اس معاملے پر ستیفہ طلب کریں جس کا جواب جس جس پاکستان کے مانگ سکے پھر اس کا جواب دیا گیا یہ کہنا تھا کہ غصہ کرنا آپ کے منصف کا تقاضی نہیں آپ کا کام اتدال پر مبدی رہنا ہے اور اگر آپ نے کسی خلاف نائیم فتوہ دیا نہ آپ کسی کو احتیال جلائے ہے اور جس انداز میں آپ کے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں آپ شکریہ آپ نے سلسلے میں اپ ڈیٹ کی حضور کرنا ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے گیارہ نئے عراقین نے ذمہ داریاں سمحال لی چیئمن کاؤنسل ڈاکٹر قبلہ آیاز نے تمام ارکان کو نامو سے رسالت سمیت حساس معاملات پر رائے دینے سے روک دیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں چیئمن اور عراقین کی تعرفی تقریب کا احتمام کیا گیا نئے عراقین میں حافظ طاہر اشرفی ڈاکٹر عمیر علامہ حسین اکبر زیاء اللہ شاہ بخاری حامد حقانی اور مولانہ محمد زبیر شامل ہیں پیر ابو حسن شاہ حبیب عرفانی علامہ افتخار نقوی نسیم شاہ محمد حسان حسیب الرحمان اور پیر زیادہ جنیر امین نے بھی اپنی ذمہ داریاں سمحال لی وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ کاؤنسل جدید دور میں دین کی تشریح کی ذمہ داری نبھا رہی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما